اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ حفظانِ صحر طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج ہم جیسے انگریڈیم کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں اسے حدیث شریف میں ہند باق آ گیا ہے اردو اور عام زبان میں اسے کاسنی کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے چکورے کہتے ہیں یہ ایک پودے کی قسم ہے اور عام طور پر یہ ہر جگہ دستیاب ہے حدیث شریف میں کموبیش پانچ حدیثوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے ایک حدیث کا مفروح ہے کہ روز اس پر جندت کی پوندے گرتی ہے ایک حدیث میں آیا ہے جس کا مفروح یہ ہے کہ ہندبا کے استعمال سے نین بہتر ہوتی ہے اور یہ سہر اور جادو کا اثر نہیں ہونے دیتا اور اس کے اندر کنٹینٹ میں کیلشم ہے آئرن ہے مینگنیشیا ہے پاسکورس ہے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے زنک ہے شوگر ہے ڈائیٹری فائبر ہے پروٹین ہے ویٹامین اے ویٹامین سی ویٹامین ای ویٹامین بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائل بی سکس جیسی بہت ساری غزائی اجزاء موجود ہیں اس کی تازی پتیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سکھا کر سوکھی پتیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آج کے موڈن دور میں اس کی کافی بہت مشہور ہے جسے چکورے کہتے ہیں یہ فلیور کے اعتبار سے بھی بہت اچھی ہے اور اس کا قہاوہ بھی بنا کر پیا جاتا ہے بہت ساری دواؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے بی جسے ہم تخمے کاسنی کہتے ہیں اور اس کا عرق نکال کر جسے ہم عرقے کاسنی کہتے ہیں اس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے سائنٹیفک بینیفٹس میں یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے درد کو ختم کرتا ہے یہ بخار کو ختم کرتا ہے یہ ڈائریہ میں بہت بہترین ہے یہ ذہن کو سکون دیتا ہے یہ حاضبے کے لیے بہت اچھا ہے یہ قبض نہیں ہونے دیتا یہ کیڈنی اسٹون کے لیے بہت اچھا ہے یہ خون کو ساف کرتا ہے جگر کی گرمی کو ختم کرتا ہے جوائن پینٹ کے لیے بہتر ہے یہ سوجن کو ختم کرتا ہے یہ موں میں داتوں کے دریہ خون جمنے نہیں دیتا یہ داتوں کے لیے بہت اچھا ہے اور سردی اور زکام میں اس کا کعوہ بہت بہترین ہے اس کا پاڈر بنا کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کعوے کی شکل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے کمینٹ کر کے ضرور بتائیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ